انتا کما اسنیتا لا نفسی اللہم لکا الحمد و حمد دائما ما دوامی و لکا الحمد و حمد خالدا ما خلودی و لکا الحمد و حمد لا منتحا له منمشیتی و لکا الحمد و حمد لا يريد قائلوه لا رزاد و لکا الحمد و حمد اند کل طرفت این و تنفس کل نفس اللہم یا علیم یا علیم یا کریم یا رحیم اللہم یا کبیر یا سمیر یا بصیر یا من لا شریک لہو ولا وزیر لہو و یا خالق الشمس والقمر المنیر و یا اسمت البعیس الخائف المستجیر و یا رازق الطفل الصغیر و یا جابر الازم الكثیر ندعوك دعا البعیس الفقیر دعا من خزات لکا رقبته و فازت لکا برتو و ذل لکا جسمو و رغم لکا انفو اللہم لا تجالنا بیدوائیک ربنا شقیہ و کلنا روف الرحیم اللہم یا منیس کل وحی و یا صاحب کل فری و یا قریبا غیر بحی و یا شاہدا غیر غائب و یا غالبا غیر مغلوب و یا ذل جلال والکرام یا صریخ المستسرخین و منتحل عائدین و المفرج عن المقروبین و المروح عن المغمومین و مجیب دعا المسترین یا کاشف القرب یا الہ العرمین یا رحم الراہمین یا نور السماوات و رد یا زینست سماوات و رد یا جبار السماوات و رد یا عماد السماوات و رد یا بدیت سماوات و رد یا ذل جلال والکرام یا صریخ المستسرخین و منتحل عائدین و المفرج عن المقروبین و المروح عن المغمومین ومجیب دعائی المستدین یا کاشف القرب یا الہ العالمین یا رحم الراہمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اللہ واللہ ربی لا اشرك بهی شئیعہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا أَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَنْحَلُّ بِهِ الْأُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْقُرَبُ وَتُقْدَعَ بِهِ الْحَوَائِجِ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبِ وَإِسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَتٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيلَ هُوَالِ وَلَعْفَاتٍ وَتَقْدِيلَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَحِرُوْنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّعَاتِ وَتَرْفَعُوْنَا بِهَا إِنْدَكَ عَالَ الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَلْغَيَاتِ مِنْ جَمِيلِ خَيْرَاتِ فِي الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَادِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمَنَ عَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلِ سَيِّدِنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَنُورِ الْأَفْسَارِ وَزِيَائِهَا وَسَحَتِ الْأَبْنَانِ وَشِّفَائِهَا رَبَّنَا زَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَقْفِلْ دَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَادَابَ النَّارِ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آمِنِي وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِي صَغِيرًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ اَغْفِرْ وَرَحَمْوَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِنِينَ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَا الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْفَيْلِ وَالنِّيَّةِ وَالْهُدَى اللَّهُمَّ جَعَلْنَا عَادِينَ مُعْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُدِلِّينَ سِلْمًا لِأُولِيَائِكَ وَحَرْبًا لِعَادَائِكَ نُحِبُّ بِهُبِّكَ مَنَحَبَّكَ وَنُعَادِي بِأَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْطِكَ اللَّهُمَّ أَغْنِنَا بِالْعِلْمِ وَزَيِّنَّا بِالْعِلْمِ وَأَكِرِمْنَا بِالْتَّقْوَى وَجَمِّلْنَا بِالْعَافِيَةِ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانِ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهِ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانِ وَجَعَلْنَا مِنْ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنَوَاسِيَنَا وَجَوَارِهَنَا بِيَدِكَ لَمْ تُمَلِّكْنَا مِنْهَا شَيْحَا فَإِلَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنَا أَنْتَ وَلِيَنَا فَكُنَا أَنْتَ وَلِيَنَا وَهْدِنَا إِلَى سَوَائِ السَّبِيلِ اللَّهُمَّ عَبْ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَ مِنَا الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْفَيْلِ وَالْنِيَّةِ وَالْهُدَى اللَّهُمَّ جَعَلْنَا عَدِينَ مُحْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُدِلِّينَ سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَحَرْبًا لِعَدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنَحَبَّكَ وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ عَغْنِنَا بِالْعِلْمِ وَزَيِّنَّا بِالْحِلْمِ وَاقِرِبْنَا بِالْتَّقْوَى وَجَمِّلْنَا بِالْآَافِيَةِ اللَّهُمَّ افْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا كُلَّهَا دِقَّهَا وَجِلَّهَا أَلَانِيَتَهَا وَسِلَّهَا اَوَّلَهَا وَآخِرَهَا لاَهِرَهَا وَبَاطِنَا اللَّهُمَّ اِنَّا نَتُوبُ إِلَيْكَ مِنَ الْمَعَاسِيِّ كُلِّهَا لَا نَرْجَوِ إِلَيْهَا بَدَعَ اللہم مغفرت کاؤساو من ذنوبنا ورحمتک ارجع اندنا من عمالنا اللہم مغفرت کاؤساو من ذنوبنا ورحمتک ارجع اندنا من عمالنا اللہم انکا فو کریم رہیم تحب بول قرق فافوانا یا کریم اللہم اننا نسلک رزاک والجنہ اللہم اِنَّا نَسَلُكَ رِزَاكَ وَالْجَنَّةِ وَنَعُوذُ بِكَ مِن سَخَتِكَ وَالنَّارِ اللہم اِنَّ قُلُوبَنَا وَنَوَاسِيَنَا وَجَوَارِهَنَا بِيَدِكْ لَمْ تُمَلِكْنَا مِنْ هَا شَيْئًا فَإِلَىٰ فَالْتَ جَالِكَ بِنَا فَكُنَا انتَ وَلِيَنَا وَاَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ اللہم اَهْدِنَا فِي مَنْ عَدَيْتِ وَآفِنَا فِي مَنْ عَفَیْتِ وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّيْتِ وَبَارِكَ لَنَا فِي مَا convergenceرًّ مَا تَجَدَيْتِ فَإِنَّكَ تَقْدِي وَلَا يُقْدَىٰ عَلَيْتِ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَعَلَيْتِ وَلَا يَعِذُّ مَنْ عَلَيْتِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتِ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْتِ صلى الله وَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ اللہم مَقْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْلِفْ بَيْنَ قُلُوبِهِ وَاسِلِهِ دَعْتَ بَيْنِهِ وَانْصُرْهُمَ لَا عَدُوِّكَ وَأَدُوِّهِمْ اللہم لَنِي كَفَرَةَ الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُقَذِّبُونَ رُسُولَكَ وَيُقَاتِلُونَ عَوْيَاكَ اللہم خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ اللہم زلزل اقدامهم اللہم شطط شملهم اللہم فرق جمعهم اللہم دمیر دیارهم اللہم انزل بهم باسك الَّذِينَ لَا تَرُدُّهُ وَنِي الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اللہم اِنَا نَجَالُكَ فِي نُهُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ اللہم اِنَا نَجَالُكَ فِي نُهُورِهِمْ اللہم اکفناہم بماشید اللہم سلیمنا رمضان اللہم سلیم لنا رمضان و سلیمنا لرمضان و سلیم و لنا متقبلا اللہم وفقنا لما تو نحب و تردع من القول والعمل والفعل والنیت والودع اللہم جالنا عادین محتدین غیر ضالین ولا مدلین سلما لأولیائک و حربا لعادائک نحب بحبك من حبك و نعادي بعداوتك من خالفك من خلطک اللہم انا نسلوک من خیر معصالک من و نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسلوک من خیر معصالک من و نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر مستعادک من و نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اکفر لئمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اکفر لئمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز انسیات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اصلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا ورقاب جمعی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیلنال اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے در گزر فرما بنے گار ہیں خطاکار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا اعتقاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیاوارز کا کھا کھا کر تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے کہ اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے جشم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا اعتقاب نہ کیا ہو اگر تُو نے ہماری مفرد نہیں فرمائی ہمارا کوئی اعتقانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تُس سے اپنے گناہوں کی مفرد چاہتے ہیں تو خوش ہو کر وہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کی گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقینہ نے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہماری مقفلت فرماء ہمارے والدین کی مقفلت فرماء ہمارے اہل و عیال کی مقفلت فرماء ہمارے بھائی بہنوں کی مقفلت فرماء ہمارے اولاد در اولاد کی مقفلت فرماء ہمارے اساتدہ اور مشاہیت کی مقفلت فرماء ہمارے دوست اور احباب کی مقفلت فرماء ہمارے مخلصین اور محبین محسنین اور متعلقین کی مقفلت فرماء جنہوں نے ہم سے دعاوں کے لئے کہا ہے یا لکھا ہے یا جو ہم سے دعاوں کی تبقہ رکھے ہوئے ہیں ان کی مقفلت فرماء تمام امتِ محمدیہ کی مفرد فرماؤں تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پوری امت کی مفرد فرماؤں اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرماؤں ہماری سیاد کو حسنات سے مبدل فرماؤں گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اللہ ہم تو گناہوں کے عادی ہو جکے اللہ گناہ کیے بغیر ہمیں چین نہیں پڑتا اللہ ان گناہوں کی ایسی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیں جہاں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے مرتقیب نہ ہوں اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے ہم سب سے راضی ہو جا اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے اسی لئے عطا فرمایا تھا اللہ اس کے اندر ہم تجھے راضی کر لیں اللہ ہم سے جو کتائیاں ہوئی ہے اس کے حقوب کی ادائیگی میں اللہ ان کو معاف کرما کرن اللہ ہماری پوری امت کی مغفرت فرما ایک ایک فرد امت کی مغفرت فرما اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے ہم سب سے راضی ہو جا اللہ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی کا دریا منا دے اللہ جن گناہوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں ان سے ستی پک کی توبہ نصیب فرما کر اللہ ہمیں نیکیوں کی عادت اتا فرما اللہ ہم جن معاصیتوں کا شکار ہیں اللہ ان سے نفر پیدا فرما کر کے اللہ تعاد کی توفیق اتا فرما اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اور اب تو یہ مہینہ قریب الختم ہے اللہ اس مہینے میں تُو نے شیعاتین کو اللہ خید کر کے ہمارے لئے نیکی کی راستے ہموار کر دیئے تھے بھئی آسانی کے ساتھ ہم اگر چاہتے تو نیکیاں کر سکتے تھے لیکن جب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا دوبارہ وہ کھول دیے جائیں گے اور اللہ ہمارے لئے ان کا مقابلہ بڑا مشکل ہے اللہ تو ہماری مدد فرما نفس اور شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ کر کر پکڑ کر ہماری اپنی اطاعت اور فرما بداری ہم سے کروالے اللہ ہم سے راضی ہو جا اپنی رضا مندی والے کام ہم سے کروالے اللہ ہم سے راضی ہو جا اپنی رضا مندی والے کام ہم سے کروالے ہم پر اپنا خصوصی فلہ فرما دے اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فلہ فرما دے ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو صحیح قوات آفیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے نواز دے اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خدانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستانگر نہ منع ہماری روزیوں میں برکت اور وسط عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو قائد حقہ علوم نافعہ عمال صالحہ اخلاق افادلہ سے حالاستہ فرما ہمیں پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ ان کو اچھے اخلاق سے حالاستہ فرما اے اللہ جن کے اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو دو تیرہ اور ان کے ماں باپ کا مطیو فرما بلدار بلا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما اے اللہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تُو نے ہم پر لازم کی ہیں ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت اتا فرما ان کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت اتا فرما اے اللہ جن کے اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں اور مناسب جوڑ نہ ملنے کی وجہ سے اب تک اے اللہ نکاح نہیں ہو پائے ہیں اے اللہ ان کو اچھے مناسب جوڑ اتا فرما صالح جوڑ اتا فرما اور ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما جن کے نکاح تو ہو چکے ہیں لیکن ازدیوازی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدیوازی زندگی کی خوشگوانیاں اتا فرما جو شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اے اللہ ان کو اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے شفقہ سے پیشا کر ان کے حقوق کی آدھا کرنے کی توفیق و سعادت اتا فرما جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں اے اللہ ان کو اطاعت و فرماورداری کی توفیق اتا فرما کر شوہروں کی اے اللہ آنکھیں چندی فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ جو اللہ مستمیلہ عطا فرما بہت سے لوگ ہیں ایسا محلق بیماریوں کے اندر اللہ سارہ سال سے مبتلا ہیں اور اللہ علاق معالجی کی طرف یہ بہوجود اللہ صحت سے اللہ معایس ہو چکے ہیں اللہ شافی مطلق ہے ان کی بیماریوں سے ان کو شفا عطا فرما کر شہد کی نعمت عطا فرما جو لوگ اللہ سحر اور عاصب کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے سالہ سال سے پورا پورا گھرانا تقریب اٹھا رہا ہے اللہ ان کو سحر و عاصب کی نصیبتوں سے نجات عطا فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائی کی تشکریں پیدا فرما جو پریشان حالیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو جس مصیبت میں گریفتار ہے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما معلوم نہیں اللہ زندگی کی شام کہاں ہو جائے اللہ اسی حالت میں موتاوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں زبان پر کلمہ تیوہ جاری ہو تو ہم سے راضی ہو تو ہم تجھ سے راضی ہوں تیرے اور تیرے بندوں کی حقوق میں سے کوئی حق ہم پروازی بلدہ باقی نہ رہ گیا ہو اللہ اسی حالت میں موت اتا فرما قبر کے عذاب سے حفاظت فرما اللہ آخرت کی منزلوں میں یہ پہلی منزل ہے اگر یہاں آفیت سے پار ہو گئے آگے کی منزلیں آسان ہیں اللہ وہ عمال جو عذاب قبرہ سے حفاظت کا دریاء بنتے ہیں ان کا احتمام نصیب فرما اور وہ بدعمالیاں جو عذاب قبرہ کا سبب بنتی ہیں اس سے بچنے کی توفیق و سعادت اتا فرما اے اللہ محشر کی والناکیوں سے ہماری فاوضہ افادت فرما اس دن کی رسوائی سے بچا لے اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکاتوں حوض قوسر کا جام نصیب فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما اے اللہ نیکیوں کے پرڑے کو جھکا دے دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما پل سرات پر صحفیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندہ دخولِ افوضین نصیب فرما اے اللہ تمام مداریسِ عربیاء مقاتبِ قرآنیا مراکدِ دینیا خانقاؤں کی مسادد کی قبلیری اور دینی مراکز کی اور اے اللہ تحرین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تحیام مقبول اور پسندیدہ ہے اس سب کی حفاظت فرما انکام کرنے والوں کی حفاظت فرما ان کو اخلاص استقامت ہمت اور حوصلہ عطا فرما ان کے راستے کی تقلیفوں کو نکاوٹوں کو دور فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما اے اللہ ان کو انکاموں کو انجام دینے کے لیے ان کی مناسب اسباب و وسائل عطا فرما اے اللہ اور مخلص فعال رجالِ کار عطا فرما اے اللہ جہاں پکاتب کی ضرورت ہے ما اس کے قیام کی صورتیں پیدا فرما اے اللہ تیرے جو بندے استعمائی یا انفراجی طور پر ان فکروں کو لے کر چل رہے ہیں اے اللہ ان کو ہمت اور حوصلہ دے اے اللہ ان کو ان کاموں کے لیے اس کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما اور اے اللہ جہاں مسادد کی تعمیر کی ضرورت ہے اس کی صورتیں پیدا فرما جو مسادد زیر تعمیر ہیں اے اللہ ان کی تعمیر سے اے اللہ ان کو آفیت کے ساتھ پائے تکویل تک پہنچا دے اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا تیری رضا مندے والی زندگی بزارنے کی توفیق اے اللہ ہر لمحہ ہم تیری رضا کو پیشے نظر لکھنے والے بن جائیں اے اللہ ایسی ہمیں توفیق خطا فرما دے اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معاصیت اور تُس سے غفلت میں مطلعہ ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما اے اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما جن کے اولادیں نافرمان ہیں اللہ ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطلعہ فرما بردار بنا کر ماں باپ کے آنکے ٹھنڈی فرما اے اللہ جن کے مسائل انجھے ہوئے ہیں اللہ ان کی مسائل کو سلجا دے جن کے کاروبار اے اللہ تھم گئے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں خوب خیر و برکت اتا فرما ہلال اور کشادہ برکتواری روزی کے دروازے ان کے لیے کھول دے اور حرام سے پورے پوری حفاظت فرما اہل تجارت کی تجارت میں اہل ذراعات کی ذراعات میں اہل سنت کی سنت میں اور جس کا جو بھی جائز کاروبار اور دریائے معاشی ہو اے اللہ اس میں خوب برکت اتا فرما دے اور کسی کا محتاج اے اللہ گدشتہ دنوں میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں ہتم ہو چکے ہیں دوبارہ ان کو جاری فرما کر اے اللہ ان کی بلشانیوں کو دور فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما اے اللہ تمام مدارس عربیاء مقاتب قرآن یا مراکز یا کی بھی پورے پوری حفاظت فرما اس ملک میں اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کی فضائیں قائم فرما یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت اے اللہ محبت اور حسن سلوح اور اے اللہ رواداری اور اے اللہ زجبہ حقوبت کو قیدا فرما کر اے اللہ آپسی حقوق کی ادائیگی کا احتمام نصیب فرما دوے لوگ ان کے دریان بغض و عداوت اور نفرد ڈال کر اپنے ناجائز مقاسد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی سادشوں کو ناکام کر دے اپنے فضل کا معاملہ فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما اے اللہ اپنے خصوصی فضل سے نواد دے شاعر اسلامیہ کی پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ پورے عالم کے اندر جہاں کہیں بھی اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اس کی ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و عبرو کی اہل و عیال کی تجارت و ذراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما پورے عالم کے اندر اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت نصیب فرما بے دینوں اور ملہدوں کی سربراہی سے ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانتدار غیرت ایمانی سے برپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت متحرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں اے اللہ اپنے خصوصی فضل سے نواز دے رمین شریفین کی پورے پوری حفاظت فرما اس کے تقدس کی حفاظت فرما اے اللہ جو حکمران اس کے تقدس کو مجروح کر رہے ہیں اے اللہ ایسے حفاظت فرما اے اللہ اقتدار لے کر اپنے ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما جو اس کے تقدس کو قائن کرنے والے ہوں اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے گی اپنے فضل کا معاملہ فرما دے گی اے اللہ اپنے فضل سے اس ماہ مبارک میں تیری توفیق سے جن آمال خیر کی شہانت عطا فرمائی ہمارے ان ٹوٹے فوٹے عمال کو اپنے فضل سے قبول فرما دے اللہ جیسے ہم ناقش ہیں ہمارے عمال بھی ناقش ہیں لیکن تو تو نکتہ نواز ہے تیرے وہ بندے جن کے عمال سے خوش ہو کر تُنہیں ان کو شرف قبولیت بخشا ہے اللہ ان کے صدقے میں ہمارے ان ٹوٹے فوٹے عمال کو بھی قبول فرما دے اللہ بداران بنیکان بھی بخشت کریں تیرا دستور تو یہ ہے کہ اللہ بنیگاروں کو نیکوں کی صدقے میں اللہ بخشت دیا کرتا ہے اللہ ہمارے حال پر ہم فرما اللہ ہماری ماہ مبارک کے اللہ ٹوٹے فوٹے عمال کو روزوں کو تراویہ کو دلاوت کو اللہ اعتقاف کو اور اسی طرح حضر سے عمال خیر کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف عطا فرما پرائنگا بھی اس کی توفیق سے روازے رکھ اللہ جس طرح اس ماہ مبارک میں اور یہاں اعتقاف کے اندر ہر قسم کی گناہوں سے تُو نے ہماری حفاظت فرمائی اے اللہ حفاظت کی اس سلسلے کو آئندہ بھی جاری ہو ساری رکھ اور ہر قسم کی گناہوں سے بچھنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما اے اللہ خانتہ کی اس نظام میں تیرے دن بندوں نے آنے والے مہمانوں کی خدمات انجام دی ہے اور ان کی ان خدمتوں کی مشغولی کی وجہ سے ان کو کما حق کہو اے اللہ اعتلاوت تصویحات اور ذکر کے مواقع میسن نہیں آئے اے اللہ ان کو تیرے ان بندوں کا جنہوں نے ذکر کیا تلاوت کی اور تصویحات کا احتمام کیا عبارتیں کی اے اللہ انہی جیسا سواب ان کو بھی عطا فرما دے اے اللہ اور اے اللہ تیرے جن بندوں نے اس میں حصہ دیا ہے اے اللہ ان کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے مالا مال فرما اے اللہ ان خانتہ سلسلوں کو پورے عالم میں جہاں بھی عدر شیخ اور عدر موسیٰ صاحب کی نسبت پر ہیں اللہ ان کو بے انتہا قبول فرما اور ان سلسلوں کو آگے بھی جاری اور ساری رکھا اللہ اپنے فرلہ سے نواد دے اللہ ہمیں جن خفاظ نے ان چاہوں تین عشروں کے اندر اپنے قرآن کے سے نوادہ سنایا اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما اس قرآن کو ان کے دل ان کے جو ہے اللہ ان کے گوشت اور گوشت میں اور رگ و ریشے میں اللہ پہوشتہ فرما دے اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اللہ ہم سب سے راضی ہو جاؤں اللہ آج اس تکمیل تکمیل قرآن کی نشبت سے تیرے بشمار بندے قرب و جوار و دور و دراز سے آئے ہوئے ہیں بڑی تمناہیں لے کر کے آئے ہیں اللہ دعائیں تیرے ہاں سنی جائے گی اللہ ان کی حسنِ ذن پر اللہ اپنے فضل سے اللہ تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما اللہ جن جن تمناہوں کو لے کر کے آئے ہیں وہ تمناہیں اپنے فضل سے پوری فرما بہت سے تمناہیں اور بہت سے مرادیں ایسی ہیں جن کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کیا جا سکتا لیکن دلوں کے حال سے تُو بخوبی واقف ہے تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور بندے جب تیرے سامنے اللہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کو خالی لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے اللہ سب کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما ماز اپنے فضل سے عطا فرما جنہوں نے درخواستیں کی ہے انہیں مقیمین سے اور آنے والوں سے موسیقی 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 اللہم اینانا صلوکا من خیر ما صالکا من نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونہوذبکا من شرم السعادک من نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت وانت المستحان وعليک البلاک ولا حول ولا قوت الا باللہ الانی لذین اللہم اجینا کتائبی فلا تردنا خائبی اللہم اجینا کتائبی فلا تردنا خائبی ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو للي بطوب علينا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ عنہ خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلی وصحابی ونمائن درمتک یا علیہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی